محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان محمد عابد قاسمی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہاں جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اسلامی کلنڈر کے اعتبار سے یہ اسلامی سال بھی روز بروز تیزی کے ساتھ پورا ہونے کو جا رہا ہے ختم ہونے کو جا رہا ہے اور لوگوں کو رمضان کی آمد کا شدت سے انتظار ہے اور ایک دوسرے سے معلوم کرتے رہتے ہیں کہ رمضان کے کتنے دن رہ رہے ہیں کتنے دن باقی ہیں کتنے مہینے باقی ہیں کون سے دن پہلا روزہ ہوگا تو محترم سامعین ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوہزار تئیس میں پہلا روزہ کب اور کس دن ہوگا پوری طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے محترم ناظرین اسلامی مہینوں کا آغاز جاند کے اوپر ہوتا ہے اگر شعبان کا مہینہ انتیس دن کا ہوا تو پہلا روزہ اکیس مارچ کا ہوگا اور اگر شعبان کا مہینہ پوری تیس دن کا ہوا تو دوہزار تئیس میں پہلا روزہ بائیس مارچ باروز ہفتہ یعنی ہفتے کے دن ہوگا انشاءاللہ تعالی تو محترم سامعین کرام کم وقت میں بڑی خبر اور چاند کی ہر خبر سب سے پہلے جاننے کے لیے اسلامی ڈیٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ